بسم اللہ الرحمن الرحیم دن جمعیرات اور تاریخ تین ستمبر ہے جماعت پنجم کے اردو مضمون کا چوتھا لیکچر آج کے سبق سے متعلقہ سرگرمی ہے سکاؤٹ کی خوبیوں پر ایک مضمون تحریر کریں پیارے بچو آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے میں سکاؤٹ بنوں گا آج کا سبق پڑھنے کے بعد ہمارے بچے یہ جان سکیں گے کہ سکاؤٹنگ ایک عالمی تحریک ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے بچوں کو خدمت خلق کے جذبے سے عاشنائی اور آگائی حاصل ہوگی اور بچے سکاؤٹنگ کی تحریک سے وبستہ ہونے کے لیے دلچسپی کا اظہار کریں گے جی بچو ابھی ہم سبق میں سکاؤٹ بنوں گا کی پڑھائی شروع کرتے ہیں پیراگراف نمبر ایک خالد تئیس مارچ کو یوم پاکستان کی ایک بڑی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے اببو کے ساتھ لاہور کے ایک بال پارک میں گیا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خالد فائل ہے اور گیا فیل ہے وہاں اس نے خاکی شرڈ پتلون پینے بہت سے لڑکے دیکھے دیکھنا فیل ہے جیسے کہ آپ کو تعریف پتہ ہے فائل وہ جو کام کرنے والا اور فیل کسی کام کو کہتے ہیں وہ سب نہایت منظم انداز میں کتاروں میں کھڑے تھے کھڑے ہونا فیل ہے ان کے گلے میں رومال اور سینے پر بیج لگے ہوئے تھے دوسری طرف اسے کچھ لڑکیاں دکھائی دیں سب لڑکیوں نے سفید رنگ کی شلوار کمیز پہن رکھی تھی اب پہن فیل ہے خالد کو یہ منظر بہت بلا لگا یہ لڑکے اور لڑکیاں تقریب میں آنے والے مہمانوں کو نشستوں میں بیٹھنے میں مدد کر رہے تھے پیراگراف نمبر دو خالد نے اپنے ابو سے پوچھا اب یہاں پوچھا فیل ہے یہ لڑکے اور لڑکیاں کون ہیں اس کے ابو نے جواب دیا ابو فائل اور جواب دینا فیل یہ لڑکے سکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں گرل گائیڈز لڑکیاں بھی دراصل سکاؤٹ ہی ہیں لیکن انہیں گرل گائیڈ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے فیل خالد نے اپنے ابو سے دریافت کیا ابو جان سکاؤٹ کا کیا مطلب ہے یہ کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ خالد فائل ہے پیراگراف نمبر تین اس کے ابو نے کہا سکاؤٹ کا مطلب ہے نگران یہاں نگران فائل ہے یہ لڑکے اور لڑکیاں سکولوں اور کالیجوں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں پڑھنا فیل جو اپنی خوشی اور شوق سے سکاؤٹ تحریک میں شامل ہوئے شامل ہونا بھی فیل ہے یہ سکاؤٹ اپنے تعلیمی داروں شہروں اور ملک میں دوسروں کی بھلائی اور آسانی کے لیے رضا کارانا کام کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ سخت دھوپ میں کتنی تند ہی سے اپنا کام کر رہے ہیں پیراگراف نمبر چار خالد نے کہا ابو جان اس کا مطلب ہے کہ سکاؤٹ بہت مہنتی ہوتے ہیں اس کے ابو بولے ابو فائل ہے اور بولے فیل بلکل ٹھیک کہا آپ نے ایک سکاؤٹ میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں مثلا وہ ایماندار ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے اپنی ذمہ داری نہائیت دیانتداری سے انجام دیتا ہے وہ محبے وطن ہوتا ہے وفادار اور خوش اخلاق ہوتا ہے وہ دوسروں کا مددگار ہوتا ہے پیراگراف نمبر پانچ دوسرے سکاؤٹس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اس لئے سکاؤٹس آپس میں کبھی نہیں لڑتے لڑنا فیل ہو جائے گا یہاں پہ کفائی شاری اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے شامل ہونا بھی فیل اور صفائی اس کا ایمان ہوتا ہے پیراگراف نمبر چھے گرل گائیڈز میں بھی یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں سکاؤٹ اور گرل گائیڈ لڑکے لڑکیاں اتنے ہوتے دماد ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی میدان میں ہمت نہیں ہارتے یہاں پر ہونا فیل ہے اور ہارنا یعنی ہمت نہیں ہارتے ہارنا بھی فیل ہے پیراگراف نمبر سات خالد جو اپنے ابو کی باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا سننا فیل وہ بولا بولنا بھی فیل ابو جان میں کل سکول میں اپنے استاد صاحب سے سکاؤٹنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا اس پیراگراف میں خالد فائل ہے پیراگراف نمبر آٹ اس کے ابو بولے بولنا فیل آپ ان سے بھی پوچھ لینا چند باتیں میں بھی بتائی دیتا ہوں بتا دینا بھی فیل ہے سکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جس کا آغاز ایک انگریز فوجی لارڈ بیڈن پاول نے انیس سو سات میں برطانیہ سے کیا یہاں پر لارڈ بیڈن پاول فائل آ جائے گا یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی کہ جلد ہی دنیا نے اس کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کر لی شمولیت فیل اب یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے بن جانا بھی فیل اور پاکستان بھی اس عالمی تحریک کا رکن ہے پیراگراف نمبر نو پاکستان میں قائد عظم محمد علی جنہ اس کی پہلے چیف سکاؤٹ مقرر ہوئے انیس سو سنتالیس میں بوائی سکاؤٹس اور گرل گائرز نے ہندوستان سے پاکستان آنے والے مہاجروں کی بہت دیکھ بال کی اس پیراگراف میں قائد عظم محمد علی جنہ فائل ہیں اور دیکھ بال کرنا یہاں پہ کرنے سے مراد فیل ہے پیراگراف نمبر دس اگلے روز خالد سکول گیا تو اس نے اپنے استاد صاحب سے سکاؤٹنگ کے بارے میں پوچھا خالد فائل گیا فیل پوچھا فیل انہوں نے اسے بتایا بتانا بھی فیل سکاؤٹس کے اجتماعہ کو جمبوری کا آ جاتا ہے جمبوری میں نہ صرف ملک بھر بلکہ دنیا بھر کے سکاؤٹس شرکت کرتے ہیں شرکت کرنا فیل عمر کے لحاظ سے سکاؤٹس کے تین درجے ہیں پیراگراف نمبر گیارہ ساتھ سے گیارہ سال تک کے سکاؤٹ شاہین سکاؤٹ کہلاتے ہیں گیارہ سے سترہ سال تک کے سکاؤٹ بوائے سکاؤٹ کہلاتے ہیں اور سترہ سے پچیس سال کے سکاؤٹ روئر سکاؤٹ کہلاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کہلانا یہ فیل آ جائے گا پیراگراف نمبر بارہ شاہین سکاؤٹ کا نسبو لین بلند پرواز ہے ہر شاہین سکاؤٹ وعدہ کرتا ہے میں اللہ تعالی کا کہا مانوں گا سچا پاکستانی بنوں گا سب کے کام آوں گا بوائے سکاؤٹس کا نسبو لین ہے المستعید یعنی ہر لمحہ تیار رہو روئر سکاؤٹ کا نسبو لین ہے بے لوس خدمت روئر سکاؤٹس کو ہنگامی حالات میں لوگوں کو بچانے کے لئے تربیت دی جاتی ہے کہیں آگ لگ جائے زلزلہ آ جائے یا سیلاب روئر سکاؤٹس متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں یہاں پہ اس پیرا گراف کے اندر شاہین سکاؤٹس یہاں پہ فائل ہے کرنا فیل آوں گا فیل تیار رہو فیل اور مدد کرنا بھی فیل پیرا گراف نمبر تیرہ اپنے استاد صاحب کی باتیں سن کر خالد بولا سر میں بھی سکاؤٹ بن کر لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں میں سکاؤٹ کس طرح بن سکتا ہوں اس پیرا گراف میں خالد فائل ہے اس کے علاوہ کام آنا فیل اور بن سکتا ہوں بھی فیل ہے پیرا گراف نمبر چودہ استاد صاحب نے کہا ہمارے سکول میں شاہین سکاؤٹ کا یونٹ پہلے سے قائم ہے میں تمہیں اس یونٹ کے انچارج کے پاس ابھی لیے چلتا ہوں اور تمہارا نام شاہین سکاؤٹ میں درج کرا دیتا ہوں خالد خوشی خوشی اٹھا اور استاد صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیا اس پیرا گراف کے اندر چلتا ہوں فیل درج کرا دینا فیل خالد فائل جی بچو ابھی ہم اس سبق کے بکورک کی طرف آتے ہیں سوال نمبر دو ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کیجئے لڑکے سکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں ڈیش اس خالی جگہ میں آئے گا گرل گائلڈز نمبر ٹو دوسرا نمبر ہے سکاؤٹ ڈیش ہوتا ہے ایماندار شاہین سکاؤٹ کا ڈیش ہے بلند پرواز نسبلین سکاؤٹس ڈیش کی مدد کرتے ہیں متاثرین سکاؤٹس کسی میدان میں ڈیش نہیں ہارتے حمد سوال نمبر تین الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے مہنتی علی مہنتی لڑکا ہے وفادار کتہ وفادار جانوار ہے صفائی صفائی نسب ایمان ہے بہادر میں بہادر لڑکا ہوں ایماندار سکاؤٹ ایماندار ہوتا ہے سوال نمبر پانچ ہے سبق کے مطابق درست بیان کے سامنے درست اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیے لڑکے سکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں گرل گائیڈز درست سکاؤٹ کا مطلب ہے ایماندار غلط سکاؤٹ محبے وطن ہوتا ہے درست سکاؤٹنگ کی تحریک انیس سو ساتھ سے پہلے شروع ہوئی غلط کائی جازم محمد علی جینا پاکستان کے پہلے چیف سکاؤٹ تھے درست لارڈ بیڈن پاول فوجی نہیں تھا غلط جی بچو ابھی ہم نوٹس کی طرف آتے ہیں ستمبر کے نوٹس جو آپ نے آفیس سے لے لیے ہوں گے اردو کی سائٹ سے پہلا صفحہ ہے جس پر چپٹر ہے میں سکاؤٹ بنوں گا الفاظ مانی تقریب محفل منظم نظم وضبط کا پابان قانون کے مطابق نگرانی کرنے والا نگران نگرانی کرنے والا رضاکار خدمت کی غرض سے بغیر عجرت کے کام کرنا دیانتدار امانداری سے کام کرنے والا محبے وطن وطن سے محبت کرنے والا خوش اخلاق اچھے اخلاق والا کفائت شعر بچت کرنے والا عالم عالم کا یا دنیا کا سوالات چوا بات ہیں سوال نمبر ایک سکاؤٹ کا کیا مطلب ہے سکاؤٹ کا مطلب ہے نگران سکاؤٹنگ کی تحریک کا بانی کون تھا سکاؤٹنگ کی تحریک ایک انگریز فوجی لارڈ بیرن پاول نے شروع کی سکاؤٹنگ کی تحریک کا آغاز کب ہوا سکاؤٹنگ کی تحریک کا آغاز انیس سو سات میں ہوا پاکستان کے پہلے چیف سکاؤٹ کون تھے پاکستان میں قائد عظم محمد علی جینا اس کے پہلے چیف سکاؤٹ تھے سکاؤٹس کے اجتماع کو کیا کہتے ہیں سکاؤٹس کے اجتماع کو جمبوری کہتے ہیں ابھی ہم سلیس اردو کرتے ہیں سلیس اردو کا مطلب ہے آسان اردو سبق میں سکاؤٹ بنوں گا کہ پیراگراف نمبر آٹھ کی ہم سلیس اردو کریں گے اور جہاں پر مشکل الفاظ آئیں گے وہاں پر ہم ان کے آسان مننگ لگاتے جائیں گے تو ہماری سلیس اردو کا پیراگراف مکمل ہو جائے گا حلے لغت ہے تحریک کوشش کرنا آغاز ابتدا مقبول مشہور افادیت اہمیت شمولیت شامل ہونا عالمی عالم کا دنیا کا سلیس اردو ہے اس کے ابو بولے آپ ان سے بھی پوچھ لینا چند باتیں میں بھی بتائے دیتا ہوں سکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے اب تحریک کی جگہ آسان مانی آئے گا کوشش سکاؤٹنگ ایک ایسی کوشش ہے جس کی ابتدا آغاز کا آسان مانی ہے ابتدا جس کی ابتدا ایک انگریز فوجی لارڈ بیڈن پاول نے انیس سو سات میں برطانیہ سے کی یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی اب مقبول کا آسان مانی ہے مشہور ہوئی کہ جلد ہی دنیا نے اس کی افادیت کو افادیت کا آسان مانی ہے اہمیت اس کی اہمیت کو محسوس کر لیا اور اس میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی یعنی کہ شامل ہونا شروع ہو گئے اب یہ تمام دنیا کے لیے ایک تحریک بن گئی ہے پاکستان بھی اس عالمی تحریک کا رکن ہے جی بچو آج کی آپ کی اردو کی ڈائیڈی ہے میں سکوٹ بنوں گا مکمل سبق یاد کرنا ہے اور پھر اسے اچھے رجسٹر پر لکھنا ہے چھٹی کی دعا سبحانک اللہ و بحمد اشعر اللہ الہ اللہ انت استقفیر و عدو الیک جزا اللہ اللہ حافظ